موسیقی جمعیرات 28 مارچ سال 2019 کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہم آج کی نشریات میں پیش کریں گے بلوچستان سے متعلق خبریں آئیے سنتے ہیں خبریں بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا کہ 27 مارچ کے یوم سیاہ کی مناسبت سے بلوچستان اور بیرونہ بلوچستان آگئی مہم ریفرنسز جیسے پروگراموں کا انعقاد کیا گیا اور سوشل میڈیا میں 27 مارچ بلیک ڈے کی ہیشٹیک سے ایک آن لائن مہم چلائی گئی جس میں مختلف ممالک سے بڑی تعداد میں بلوچ اور بلوچ قوم کے خیر ہوا سوشل میڈیا کے سارفین نے شرکت کی ترجمان نے کہا کہ اندرونہ بلوچستان مختلف زونوں نے ریفرنسز کا انعقاد کیا جبکہ بیرونہ ملک جنوبی کوریا یونان برطانیہ اور جرمنی میں مظاہرے کیے اور آگائی مہم چلایا گیا مظاہروں میں شرکہ نے پمفلٹ تقدیم کیے اور بلوچستان کی آزادی کے لیے نعرے لگائے ان ممالک میں اعتجاجی مظاہروں میں مقامی لوگوں نے خاصی طرح دلچسپی لی اور معلومات حاصل کی اندرن کمپین کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ستائیس مارچ انیس سوڑتالیس کو بلوچستان پر جبریک عبضہ کیا گیا تھا جس کے خلاف بلوچ قوم روزے اول سے اپنی جد و جہد جاری رکھی ہوئی ہے بین ایم یوکے زون کے نائب صدر حسن دوس بلوچ نے کہا کہ ستائیس مارچ کو بلوچ قوم یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں کیونکہ اس دن بلوچستان پر جبریک عبضہ کیا گیا ہے بین ایم بلوچ قوم کی آزادی کی بحالی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے ترجمان نے کہا کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ستائیس مارچ کے حوالے سے منقضہ ایک سیمینار سے پارٹی کے خاتون نمائندے محترمہ صدف بلوچ نے شرکت کر کے پارٹی محقف کی ترجمانی کی ترجمان نے کہا کہ جنوبی کوریا کے شہر سیمیون یونان کے شہر ایتنس برطانیہ کے شہر لندن میں اکسفورڈ سٹریٹ اور بی بی سی ورلڈ سرویس کے سامنے پارٹی کارکنوں نے منظم انداز میں آگائی مہم چلائی مقامی لوگوں میں لی فلیٹ تقسیم کیے شرکان بلوچستان پر پاکستانی قبضے اور اس کے بعد بلوچ قوم پر ہونے والی مظالم اور بلوچستان سمیت پورے خطے میں پاکستان کی دہشتگردانہ پالیسیوں کے بارے میں آگائی دی ترجمان نے کہا کہ افغانستان کے دارالحکومت قابل میں افغان نیون ریسرچ اینڈ سٹیڈیز آرگنائزیشن بلوچ شورہ اور بلوچ قوم کے امدردوں کے اشتراک سے منقضہ ایک بڑے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے بلوچ نیشنل مومنٹ کے خاتون نمائندے محترمہ صدف بلوچ نے کہا کہ آپ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوں گے بلوچ اور افغان ملت صدیوں سے اچھے دوست اور امسائے ہیں ہمارا یہ رشتہ آج بھی برقرار ہے اور بلوچ اس عظیم رشتے پر ہمیشہ فقر کا اظہار کرتے ہیں محترمہ صدف بلوچ نے کہا کہ آج ستائیس مارچ ہے آج کے دن انیس سوڑتالیس کو پاکستان نے ہماری آزاد وطن پر قبضہ کیا اس لیے آج بلوچستان اور دنیا بھر میں یوم سیاہ منا رہے ہیں اس دن کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں میں اس امید کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں کہ عظیم برادر افغان ریاست اس قبضے اور حملے کی مضمت کریں گے ہمارا امسائیگی اور برادرانہ تعلق صدیوں پر محیط ہے تاریخ کے مختلف مشکل مرلوں میں یہ برادر اقوام ایک دوسرے کی مدد کرتے آئے ہیں اور آج ایک بار پھر ان برادر اقوام کو دہشتگردی اور بیرونی مداخلت کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ بلوچ قوم اپنی حریت پسندی بہادری میمان نوازی ایف آئے احد سیکولر اور مذہبی رواداری جیسے اقدار اور اصاف کے لیے جانا جاتا ہے اور بلوچ قوم اپنے جذبہ حریت پسندی کی وجہ سے تاریخ میں امیشہ بیرونی قبضہ گیروں اور توسی پسندوں کا مضہمت کرتا رہا ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے ستائیس مارچ کے تاریخی دن کے موقع پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ستائیس مارچ انیس سو اٹالیس کو پاکستانی قبضے سے بلوچ قوم دو سو بیاسی سالہ ریاست سے ہاتھ دو بیٹھا برطانیہ کی تخلیق اور مغرب کے مفادات کی چوکی دار پاکستان نے ستائیس مارچ کے سیاہ دن ہمارے وطن پر قبضہ کر کے اسے اپنی کالونی میں تبدیل کیا چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا کہ ستائیس مارچ ایک طویل تاریخی پس منظر رکھتا ہے جب برطانیہ کے افغانستان پر عمل آور فوج پر بلوچ قبائل نے پیدر پہ عملے کیے تو برطانیہ کو احساس ہو گیا کہ بلوچستان کو اپنے زیر نگین لائے بغیر اس خطے میں اس کا سر و رسوک ایک خواب ہی رہے گا تو جرنل ورشائر کی قیادت میں انگریز لشکر نے تیرہ نومبر اٹھارہ سو انتالیس کو ریاست کلات کے مرکز میری کلات پر عملہ کیا اپنے سے کئی گناہ بڑے طاقت کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کے بجائے سینہ سپر ہو کر خان میراب خان اپنی سپا کے ساتھ تاریخی مورکے میں جہاں میں شادت نوش کر کے عمر ہو گئے انہوں نے کہا کہ بلوچ قوم نے پاکستان کے قبضے کو پہلے دن ہی چیلنج کیا اور مضمت کا آغاز گیا وہی مضمت ایک منظم تحریک کی صورت میں بین الاقوامی میدان میں یہ بات منمانے میں کامیاب ہو چکا ہے کہ بلوچستان ایک مقبوضہ خطہ ہے چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا کہ اپنے مادر وطن کی آزادی کے لیے بلوچ قوم نے تاریخی قربانیاں پیش کی ہیں اور قربانیوں کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے ہم اس بات پر فقر ہے کہ آج بلوچ قومی تحریک شخصی انحصار کے بجائے پارٹی اور تنظیمی شکل میں اپنے منزل کی جانب رماں ہے وہ دن دور نہیں جب بلوچ دہشتگرد ریاست پاکستان سے مکمل نجات حاصل کر لیں گے سندو دیش ریولوشنری آرمی نے سوشل میڈیا میں جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ ستائیس مارچ آج کے دن کو اپنے برادر بلوچ قوم بلوچستان کے لیے قومی غلامی کا بترین دن سیاہ دن سمجھتے ہیں جس دن پنجاب سامراج اور اس کی پنجابی فوج نے اپنی پوری فوجی طاقت اور ساز و سامان کے ساتھ بلوچستان پر جابرانہ اور جارحانہ قبضہ کیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ قوم پر پاکستان کا قبضہ آج بھی اپنی فوجی طاقت وحشت اور صفاقیت کے ساتھ برقرار ہے ایسارے نے اپنے جاری کردہ بیان میں مزید کہا کہ ہم سندھی قوم اور ایسارے بلوچستان پر ہونے والے اس قبضے کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں بلوچ قوم اور بلوچ قومی تحریک کی جانب سے سندھی قومی آزادی کے لیے ہونے والی ار قسم کی سیاسی سفارتی اور مضمتی جد و جہد کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں بلوچستان کے ظلہ آوران میں فورسز کیمپ کو مسلح افراد نے حملہ کر کے نشانہ بنا دیا علاقائی ذرائع کے مطابق گزشتہ رات کے آخری پہر میں نامعلوم افراد نے جاؤ کے علاقے کوہڑو میں آرمی کیمپ کو نشانہ بنایا عملے کے وقت یک کے بعد دیگرے چار دماغے ہوئے اور کوہڑو آرمی کیمپ کے اندر دھوان اٹھتے دیکھا گیا جبکہ دماغوں کے بعد دیر تک فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا ذرائع کے مطابق مسکورہ آرمی کیمپ کوہڑو اسکول کو قبضے میں لے کر پاکستانی فوج نے اپنے کیمپ میں تبدیل کیا تھا بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے مسخ شدہ لاشوں کو بغیر ڈی این اے ٹیسٹ کے لا وارث قرار دے کر دفنانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاست آئے روز لاپتہ بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں پھیک کر انہیں لا وارث اور نامعلوم قرار دے کر انسان حقوق کی سنگین خلاف ورزی کے ساتھ انسانیت کی بھی تضلیل کر رہی ہے ترجمان نے کہا کہ اس سے قبل بھی بلوچستان میں مسخ شدہ لاشیں اجتماعی قبروں کی صورت میں ملے ہیں لیکن کسی بھی غیر جانبدار ادارے کی جانب سے کوئی تحقیقات نہیں ہوئی اسی طرح گزشتہ مہینے بھی دس مسخ شدہ لاشوں کو لا وارث قرار دے کر کوئٹہ کے قریب دش تیرہ میل میں دفنایا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام لاشیں لاپتہ بلوچوں کی ہیں ان کو بغیر کسی شناخت اور ڈی این اے کے بغیر دفنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ریاست نہیں چاہتی کہ ان لاشوں کی شناخت ہو جائے ترجمان نے اپنے بیان کے آخر میں کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی انسانی حقوق کے ادارے ار وقت بلوچستان کے مسئلے اور خاص کر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں ان کی خاموشی ریاست پاکستان کو مزید ظلم اور انسانی حقوق کی تضلیل کرنے کی موقع فرہم کر رہی ہے جو کہ عالمی اداروں پر سوال یا نشان ہے لہٰذا ہم عالمی ادارہ برا انسانی حقوق اور اقوام متحدہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے عالمی سطح پر ٹربیونل قائم کر کے بلوچستان میں ملنے والے مسخ شدہ لاشوں کی بغیر کسی دباؤ اور غیر جانبداری کے ساتھ تحقیقات کریں اور انسانی حقوق کے خلاف ورزی پر ریاست پاکستان کے خلاف ایکشن لیں دس سال قبل اغوا کیے گئے کبیر بلوچ مشتاق بلوچ اور عطا اللہ بلوچ تاہا لا پتا ستائیس مارس دوہزار نو کو کبیر بلوچ سمیت ان کے ساتھی مشتاق بلوچ اور عطا اللہ بلوچ کو ریاستی ڈیت اسکوارڈ کے کارندوں نے پاکستانی قبضہ گیر فورسز کے محامنت سے خوزدار آئی وے آر سی ڈی شارہ سے اغوا کر کے غائب کر دیا دس سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی خبر اہلے کھانا کو نہ مل سکی اور تینوں نوجوان تاہا لا پتا ہیں لا پتا بلوچوں کی بازیابی کے لیے وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے قائم بوکر تالی کیمپ کو 3538 دن مکمل ہو گئے وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں اروج پر ہیں اور پاکستان جس طریقے سے انسانی حقوق کے قانون کے برخلاف جا کر بلوچوں کے خلاف انسانیت سوز عمل اپنا رہا ہے اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی محضب اقوام ایسے واقعات کو سن کر بھی کام جائیں جو پاکستان بلوچوں پر کئی سالوں سے ڈا رہا ہے ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ یہاں ایک اور علمیہ یہ ہے کہ بلوچستان سے آئے روز لاشیں موصول ہوتی ہیں اور ہر دو ہفتے میں عیدی ادارہ ان لاشوں کو لاوارس قرار دے کر دفن کر دیتا ہے یہ لاوارس نہیں بلکہ لاپتہ افراد کی لاشیں ہیں حکومت اور نہ ہی دیگر اداروں کی جانب سے لاپتہ افراد کے لوائکین کو شناخت کے لیے بلائی جاتا ہے اور نہ ہی کسی کو خوئی خبر ہوتی ہے کہ ملنے والے لاشوں کو بغیر شناخت کی یوں دفن کر دیا جائے گا اور اس حالت میں لاپتہ افراد کے لوائکین مزید قرب میں مبتلا ہو جاتے ہیں آیا وہ لاوارس لاش کہیں ان کے لاپتہ پیاروں کی تو نہیں ریڈیوز رنبش کو آمدہ اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج نے مشکے اور کیج سے تین افراد کو عراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ذرائع سے موصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج نے گزشتہ شب دو بجے تربت میں ایک گھر پر چاپا مار کر عزیز ولد اسمائل سکنا سرنکن تم کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا اسی طرح آج صبح پاکستانی فوج نے تم کے علاقے میں ایک گھر پر چاپا مار کر گھر میں موجود چاکر ولد مجید سکنا تم کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا یہ در مشکے سے اطلاعات ہیں کہ پاکستانی فوج نے مشکے کے علاقے منگلی چیک پوس سے ایک شخص کو علاقے میں لے کر لاپتہ کر دیا حراست بعد لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت دولت والدلداد کے نام سے ہوئی ہے آوران سے نامانگار زرنبش کے مطابق جاؤ کے علاقے کوہڑو اور گردو نوہ میں پاکستانی فوج ایک بڑی آپریشن کر رہا ہے نامانگار کے مطابق آج علل صبح فوجی دستے نے پورے علاقے کو معاثرے میں لے کر آپریشن کا آغاز کر دیا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق فوج نے متعید افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کیا ہے علاقہ اس وقت مکمل طور پر فوج کے معاثرے میں ہے اور آمد و رفت کے تمام راستوں پر سخت ناکہ بندی ہے اور کسی کو علاقے سے باہر جانے یا اندر آنے کی اجازت نہیں ہے مواصلاتی ذرائع نہ ہونے آپریشن اور معاثرہ جاری رہنے کی وجہ سے عراست میں لیے جانے والے لوگوں کی شناخت نہ ہو سکی یاد رہے کہ بلوتستان کے دیگر علاقوں کی طرح جاؤ کے اکثر علاقے ہمیشہ فوجی آپریشن کی ضد میں رہتے ہیں خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج کے آپریشن میں پاکستانی فوج نے بڑی تعداد میں لوگوں کو لاپتہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق چودہ مارچ کو پاکستانی فوج نے پنجگور کے علاقے پروم سے ایک شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا ہے اور چھبیس مارچ کو خوزدار کے علاقے گریشہ سے ایک شخص کو حراست بعد لاپتہ کر دیا حراست بعد لاپتہ ہونے والوں کی شناخت اکیم ولد بلبا سکنا گریشہ اور سنہ اللہ بلوچ ولد عبد الرشید سکنا پروم کے ناموں سے ہوئی ہے خاران کے علاقے گواش میں خاتون سمیت دو افراد کی لاشیں ملی ہیں قتل ہونے والوں کی شناخت شانواز ولد محمد کریم مینگل اور عارفہ بنت عبدالسطار کے ناموں سے ہوئی ہے ذرائع سے موصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق دونوں نوشکی کے ریائشی ہیں اور پیشے کے لیاسے بزگر تھے لیوی ذرائع سے موصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق دونوں لاشوں کو ڈیویجنل ایڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا تاہم دونوں کے قتل کے مور کا تحال معلوم نہیں ہو سکے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی موسیقی